سنا رہا ہوں میں کوئی باروں ہے مرد زنا کرتے رہیں اس بازار حسن کو کس نے گرمایا ان ذمہ داروں نہیں میں تو جب سے اس بازار حسن کے گھر شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے کہ مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی کون سی عورت ہے جسم بیشنے کے لیے خوشی سے تیار ہو کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیشنے کے لیے کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے کی خوشی کے ساتھ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے انہیں نوابوں نے نچایا ان کے جسموں سے وہ کھیلے ظالم یہ نہیں ظالم وہ ہیں جنہوں نے ان کے سر پہ دبٹا رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا اپنی حوث کا شکار نشانہ بنایا وہ توائف بن گئی اے اوئے میاں صابرے آ ارے میں یہی پیدا ہوں گا ہوں زمیداروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میں یہ سب کوئی دیکھا ہوا ہے مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی حوث کی پھینٹ چڑھتی ہیں رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی میاں صاحب میری کی دائیں شادی کراتی جتھے گال کریں نہیں ہوں آدھے میرے میرے نال اونج رہا ہے میں شادی نہیں کرتا مجھے کی دائیں شادی کرتا عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باند کے محفل کی زیند میں عورت کی فطرت میں تو حیو بتا نہیں ہے کن دکھوں سے گزر کا کوئی اچھی گھنگرو باند تھی کوئی اچھی اپنے جسم کو بیشتی ہے وہ ہیں سوری پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو قیمت لگاتے ہیں ان کو عزت کی چادر نہیں پیناتے اپنی حوث کی پھینٹ چڑھاتے ہیں انہیں سردار صاحب ہیں مہر صاحب ہیں میاں صاحب ہیں چودری صاحب ہیں وہ تواف بن گئی ایک سردار صاحب رہا میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دے اللہ ہوا کرو اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلت سنائک تو حضرت عائشہ چوبیس گھنٹے سے سو ہی نہیں اٹھ کے بیٹھ گئی رو رہی تھی ایک دم آنسو خوش گئے ابا میری صفائی پیش کر اہو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتے اما میری صفائی پیش کر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانو گے اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا میں اپنے اوپر اعظام کیسے دھرنوں میں اپنے رب کو پکارتی ہوں میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں یوسف کے باق کو پکارتی ہوں کہتے مجھے حضر یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے میں نے کہا میں یوسف کے باپ وَلَا جُمْلَ بُولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فَصَبْرُن جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی اب ایک مہینے کے بعد وحی آئی اور حضرت عیشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے اور میرے باپ ایسے کام پر رہے تھے اور میری ماں ایسے کام پر رہی تھی میں قربان جون صدیق کے سبر ہوں فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے پورے مہینے میں ایک جملہ بولا اے سبحان اللہ یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داخل لگایا جا رہا ہے یا وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکر آئے کہ عائشہ مبارک ہو اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا تو حضرت ان میں رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو فرمایا نہیں نہیں میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا اتنے دکھ پہنچانے والے عبداللہ بن عبی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے کم بفت مر گیا اس کے بیٹے پکے صحابی تھے یا رسول اللہ میرے ابا کوئی کوئی کفن دیں گے آپ اپنا کرتہ دے دیں میں کفن اس کو پیناوں آپ نے کہا یہ لو آپ کہتے ہیں تو منافق ہے میرے کرتے دا انہوں کی فائدہ کہ یہ لو یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گا آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا کہ نہیں پڑھاؤں گا اپنا کرتہ دیا کفن پینایا اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آگئے یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہیں مجھے بتاتے ہو کون جانتے نہیں تو اور کیا تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ ماف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ ماف کر میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ یہ امت ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے میرے نبی جانتے تھے دیکھ رہے تھے رہے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ میں اٹھائے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ان کو خربانی کے لیے پیش کر دیا ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے بارہ ربی الاول سات جون چھے سو تیس عیسوی گیارہ ہجری پیر کا دس بج رہے تھے اپنی بیغمات کو بلایا کچھ نہیں بتایا بس ملکات کر کے رخصد بیٹی فاطمہ کو بلایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں ان کو سر بتایا میں آج جا رہا ہوں وہ رونے لگی کروڑ ہیں تیری میری ملکات چند دن بعد ہے چھے ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقاد ہو گیا پھر علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے پھر ان کو رخصد فرمایا سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا کہ میری دو ٹہنیاں حسن حسین ملکات چند دیتے ہیں